وہ کس طرح نون لیگ کی بی ٹیم کا کیدانہ دا کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے تھا اور آپ نے وہ آڈیو لیگز میں جس طرح کے چار پانچ وزیر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ کون کون سے حلقے پہ زیمنی انتخابات کروانے ہیں اور اسی طرح پھر چیف الیکشن کمیشنر وہاں پہ زیمنی انتخابات کا اعلان بھی کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی بات تو نہیں چھپی اور یہ چیف الیکشن کمیشنر کا اور نون لیگ کا گڑ چوڑ بھی سامنے آ گیا وہ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ گیا تو اس کے بعد ایک اور چیز بھی جتنی بھی متنازعہ فیصلے ان کے ہیں اس سے بھی سب کو پتا تھا اور سب کو پتا تھا کہ یہ عمران خان کو سیاسی اور انتخابی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ٹیکنیکلی ناکاوٹ کر دے اب یہ بھول گئے تھے کہ پاکستانی تو بائیس کروڑ عوام ہے ان کی دلوں کی دڑکن عمران خان ہے پاکستانیوں کا ترجمان عمران خان ہے عالم اسلام کا ترجمان عمران خان ہے اور ابھی عمران خان نے کال بھی نہیں دی لیکن پوری پاکستان کی سڑکوں پہ جو اس وقت سیچویشن ہے یہ عمران خان سے لوگوں کا محبت کا اظہار ہے اور جو چوڑ ڈاکو لٹیرا ہوتا ہے نواز شریف کی طرح وہ سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا لیکن کوئی اس کے ساتھ آتے نہیں ہیں لیکن میں جو آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں میڈیا والوں کے سامنے کہ ہم سے کچھ دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا چند دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا چیف الیکشن کمیشنر تو بھی ٹیم کا کردرادہ کر رہے لیکن میں ممبر الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں اور اس میں کہا گیا کہ یہ پیغام عمران خان تک پہنچ جائے پیغام کیا تھا کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے اور آج کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے دھمکایا درائیا اور میں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ عمران خان کے خلاف مجھ سے کروانا چاہتے ہیں وہ تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے تو ہم ایسے فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے گولی مار دو لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے خاندان کو بھی ڈرائے جاتا ہے اور اس نے پیغام کیا بیجا میرے پاکستانیوں پیغام یہ بیجا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یہ لوگ ذمہ داران ہوں گے جو میرے پاس آئے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لکھو اور اب بھی اس میں ساتھ دو دو ممبران رکاوٹ تھے ایک ممبر نے کہا کہ منالیا گیا ہے اور ایک ممبر نہیں مان رہا اور اس کے پاس کون گئے تھے وہ کون تھا جو ممبر الیکشن کمیشنر کو دمکا رہا تھا وہ کون تھا جو الیکشن کمیشنر کے عراقین کو دمکیا دیتا ہے اور آئین اور قانون کی خلاف فیصلوں پر مجبور کرتا ہے جب وہ نہیں جھکتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے وہ پیغام بیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر رزوان مرا کوئی اور مرا جو بھی ان کی تحقیقات کرتے ہیں جو بھی حق کا ساتھ لیتا ہے وہ مارا جاتا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو نام بتائے کہ میری یہ ذمہ داران ہوں گے یہ میرے پاس آ چکے ہیں تو اب بات سنیں ہمیں الیکشن کمیشن کے کردار کا پتا ہمیں پتائے کہ تم ڈرے ہوئے ہو ہمیں پتائے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے ہمیں پتائے کہ ستر جولائی کی انتخابات میں نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی دونوں طاقت عمران خان کے خلاف تھی لیکن اللہ کی بدت اور قوم کا ساتھ سب کو شکست پاس کر دیا اور نہیں تاریخ رقم کر دی پھر پرسو جو انتخابات ہوئے عمران خان نے جہاں سے بے الیکشن لڑا ان کو برتنا شکست دی تو آپ الیکشن سی بھی اس لے باگ رہے ہو اور جو آٹھ صورتحال ہے اس کے اوپر میں دو جملے بولوں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا جو آج لوگ خود سے سڑکو پر نکلیں یاد رکھئے گا اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے تو وہ عمران خان کی مرہونی منت ہے عمران خان نے اگر قوم کو اشارہ کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان نے تو نلانگ مارچکا کی کال دی ہے ابھی نئے احتجاج کی کال دی ہے اور پاکستان کے سڑکوں پر دیکھیں جب چور لٹیرے ڈاکو پاکستان کے اوپر مسلط ہوں گے تو معیشت بھی تباہ ہوگی دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی ہوگی میڈیا کی اوپر بھی قطغنے ہوگی صحابے بھی گریبتار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح پاکستان کو رسوا کرتے رہیں گے لیکن آپ بے شرم ہو آپ میں غیرت نہیں ہے آپ بکاری ہو قوم غیرت مند ہے قوم خوددار ہے قوم آزادی سے جینا چاہتے ہیں اور اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسے صورتحال نہیں تو وہ عمران خان کی مرہونی منت ہے باقی پوری پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہر شہر میں ہر قسمے میں ہر چوٹ ہر چو راہے ہر دکان ہر جگہ پہ پاکستانی قوم کڑی ہے اور انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے عمران خان آپ کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کے یہ غیرت مند قوم آپ کی بس کی بات نہیں ہے یہ قابو نہیں ہونے والے یہ کنٹرول نہیں ہونے والے یہ انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں بدنے ہوئے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں نئے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس محصد کیلہ میں نے پاکستان آجل کیا تھا اس محصد کی طرح بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بلکل واضح کر رہا ہوں تھوڑا سا صحافی بھی ریسرچ کر رہے ہیں سب کچھ میں نہیں بتانا ہے میں کل کے بتا رہا ہوں لیکن آپ کی میڈیا میں اتنی طاقت ہی نہیں میرے پچھلے چار ہمہینوں میں آپ کی ایک پریس کانفرنس چلانے کی طاقت آپ نے نہیں تھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں بوڑھ سکتا ہوں آپ چلا دو تو پھر آپ کی میڈیا سے کہی کہ جو جب میری پریس کانفرنس چلا دیں گے مجھے کالپی دے رہے اور میں کالپو آپ کو لوگوں کو بھی کہوں گا سامنے بھی لاؤں گا ہم نے تو کتنے کتنے نام لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرین قابوں میں سبھی کردار کلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر آپ کی کہانی ختم ہو رہی ہے کردار کلتے ہیں میں سے سبھتا ہی ایک سوال دلے کہ چیمیں پاکستان تھی کلتے ہیں چیمیں پاکستان تھی سوال دلے میں میں سوال دلے